چی خوش حمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو اپنے مذہبی شیعہ رہنماء ہیں علامہ امین شہدی صاحب سے آپ ٹیلی فون کے ساتھ رابطہ ہو جائے یا جمشید دستی صاحب سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے کیا مشکلات ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں ان سے بھی آپ کی بات کرا دی جائے اور یہاں جو اخبار میں جو خبر چھپی ہے وہ بھی ایک اہم خبر آپ کے سامنے شیعہ کر دوں کہ لیبر ارکان نے نکاب پر پابندی کا بل ناکام بنا دیا بل حکمران ٹوری پارٹی کے رکر نے پیش کیا تھا عوامی اجتماعات کے مقامات پر نکاب پہنے کو جرم قرار دینے کا اس میں مطالبہ کیا گیا تھا جس میں لیبر ارکان نے دوسری خوانگی میں بل ختم کرا دیا نکاب لباس کا حصہ ہے عورتوں کو پہننے کی آزادی ہونی چاہیے صادق خان صاحب تو یہ بہت اچھی ایک پیش رفت تھی لیبر ارکان جو مسلمان ارکان نے دیگر مالک میں نکاب پہ پابندیہ لگانے کی باتیں ہوتی ہیں کئی جگہو پہ ہیں بھی لیکن یہاں برطانیہ میں جہاں مسلمانوں کی اتنی آبادی ہے اور اسمبلیز میں یہاں پر اتنی زیادہ اگر پہنچ ہے تو اس کا یہ فائدہ ضرور ہونا چاہیے کوئی بھی اس قسم کا قانون جب آ رہا ہے تو اس کے سامنے رکاور ضرور بننا چاہیے اور لیبر پارٹی کے جن ارکان نے یہ کام کیا ہے وہ بالکل مبارک بات کے مستحق ہیں کولز کا سسلہ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم مول علی مدد جی انوہ شاہ صاحب شکریہ صاحب جی جی فروق بھائی میں نے آپ کو سکرین پہ کیلے دیکھا میں نے کہا اپنے بھائی کو گود مورننگ کہہ دیں بڑی مہربان ہے جی بڑی مہربان ہے اور فروق بھائی آج کل آپ کا موضوع دہشتگری چاہ رہا ہے جی تو طالبان سے مذاکرات کا عمل تو جاری ہے فروق بھائی خدا کرے موضوع کوئی ہو تو یہ سیدھے راستے پہ خدایت کے سیدھے راستے پہ آ جائیں مقر افسوس جو ناحق خون بہایا گیا ہے اور بہا رہے ہیں اور اس کی کیا قیمت ہوگی فروق بھائی یہ ایک سوالیہ انشان ہے اور پاکستان کی فواجہ پاکستان کا مرال بھی ڈاؤن کر رہے ہیں ہماری شارگوں پہ حملہ کر رہے ہیں اور پھر بھی مجھے پھر فروق بھائی وہی اشار میں نے پہلے بھی ڈاکٹر لاما قبال کے کہے ہیں اس خالات آغرا پر یہی اشار جو ہیں یہ بہت ہی کرتے ہیں اور میں پیش کرتا ہوں عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی بھی فروق بھائی ان اشاروں کو اگین اگین آپ کنسیدر کریں کہ حقیقت یہی ہے جو ڈاکٹر لاما قبال نے ستر سال پہلے یہ اشار دیدنے ہوں گے عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا حسوس ہے عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ حالق کا سجدہ حالق کا عبلی سے یارانہ بھی یہ بتا محشر میں کس کے قیدے کا سلا مانگے گا اور ضروق بری یہی کچھ ہو رہا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کی عوام اندی ہے جو اگین اگین ان کو اس لیکٹ کر کے نارے بلند کر کے اور کلاشن کوپوں سے ویلکم کرتے ہیں اتنی الیٹریسی ہو گئی ہے ہماری کنٹری میں اور افسوس ہے اللہ کرے کوئی انقلاب پر پا ہو جائے قادری صاحب ہی آ جائیں جو بھی حق تینہ نبائی کرے وہ ڈیزرب کرتا ہے اس ملک میں اور دو پل کی زندگی گزار دے ہمیں خسین میں ہم تو عاشقِ خسین ہیں ہمیں دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں بھروک بھائی جو اس عاشقہ نے رسول اور عاشقہ نے امام خسین ہے اسے دنیا کی کسی چیز کی پروہ نہیں جائے دولت بھی ہے سب کچھ ہے پاور بھی ہے پر ہم مام خسین کے عاشق ہیں دو پل کی زندگی گزار دے ہمیں خسین میں پھر موقع کہاں ملے گا تجھے اگلے جہان میں غور کرے کرے میرے شاہ سے میں شاہد نہیں ہوں میں عشق میں جو لکھتا ہوں اب غور کرے کرے میرا کوئی میسید چھوڑ کے جاتا ہوں دو پل کی زندگی گزار دے ہمیں خسین میں پھر موقع کہاں ملے گا تجھے اگلے جہان میں وہاں محمد والے محمد کے سوا اور کچھ نہیں صلاح امام خسین ہی دیں گے تجھے اگلے جہان میں اور آخر میں جتنے بھی آنسو بہتے ہیں ہمیں خسین میں دکھی فاطمہ زہرہ رمال لے کر آتی ہے مجلس خسین میں اور جتنے بھی آنسو بہتے ہیں ہمیں خسین میں فاطمہ آخرہ رمال لے کر آتی ہے مجلس خسین میں آ کر تو دیکھیں یزید کتنے عاشق ہیں سارے جہاں میں امام خسین کے ماشاءاللہ انویل شاہ صاحب بہت شکریہ ناویل سے آپ شامل ہوئے بلکل بہت اچھا میسیج آپ نے دیا علامہ اقبال رحمت اللہ کے شہری کے ساتھ بھی اور اپنے بھی جو جذبات آپ نے دکھائیں ہمیں خسین بہت بڑی طاقت ہے اور یہی تو ایسی طاقت ہے کہ ہمیں ہر دشمن سے کس طرح ٹکرانہ ہے وہ سکھاتی بھی ہے جی اگلے کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی بہت شکریہ شاہ صاحب میں اصل میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں آپ کے صبح حدایت کی بجائے صبح غام یا صبح ماتن پروریم وہی بات ہوتی ہے میں مجھے اپنے تین منٹ خیال میں ہیں میں تین منٹ کا بہت احساس رکھوں گا دو تین باتیں آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں جی ضرور زیارت ریزیڈنسی کو جلایا ہے اور مسمار کیا گیا اس لیے کہ حضرت قادر عظم ہارے دیتے ہیں قومی ورسہ کو ختم کیا یہ بدلہ ہے اس اعظان کا جو حضرت قادر عظم نے ہم پر کیا تھا جی اب کراکی میں مزار قائد پر قوبہ خانہ چلانا اور این قبر قائد والے کمرے میں محافظوں کی حفاظت میں حرام کاری پر پاکستان کے کسی طالبان نے یا ان کی اولاد میں سے کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا یہ وہ اسلام ہے جو طالبان جاتے ہیں بس کرکٹ کھیلنے ممنون پوریو کے کترے حرام کبھی کسی نے کہا نہیں چوزی نصار صاحب سیاستدان ایک بات کو کرنے سے پہلے دس بار سوچتے ہیں انہوں نے کرکٹ کھیلنے کا جو طالبان کو دیئے ہیں دعوت اس سے یہ مراد تھی کہ بنگلہ دیش سے ہم پرسو کرکٹ کھیلنے والے ہیں بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا ہے کٹ گیا ہے پاکستان کا حصہ تم بھی کٹ رہے ہو تمہارا حصہ بھی بننے والا ہے پنجاب ایک رہے گا صوبہ پاکستان کٹے گا تم بھی کرکٹ کھیلو گے اس لیے انہوں نے کرکٹ کھیلنے کا انہیں طالبان کو ایل ایسی دعوت دے دی ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے حکومت پاکستان کو بازے سریحن ختم کر رہی ہے فوج کے آنے میں کیا دیر ہے اور کیا باقی رہ گیا ہے مشرف ٹرائل سے جنرل شریف صاحب کو ڈرائے جا رہا ہے فوج اور سے عوام کی دوریاں بڑھ رہی ہیں صحیح اگر میاں نواز شریف سیاسدان نہ ہوتے تو طالبان کے بہت اچھے نوائندے ہوتے حضرت اکبر علاباجی کا ایک شیئر ہے مدخولہ حکومت اکبر اگر نہ ہوتا اس کو بھی آپ پاتے گاندی کے گوپیوں میں یہ بھی اگر مدخولہ حکومت نہ ہوتے تو بہت اچھے طالبان ہوتے ہیں دیکھئے کل کی خبر عدالتوں کے باہر مورچے بنیں گے دنیا میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ایک عام انسان کی قیمت ایک لاکھ جج کی قیمت ایک کروڑ اور اس کے علاوہ عدالتوں کے باہر مورچے بنیں گے پاکستان دنیا میں واحد قوم ہوگی اس نے یہ نیا انداز اختیار کیا ہوگا ایک لطیفہ آخر میں لطیفہ نہیں حقیقت ہے ایک پنجابی کراچی گیا تو وہاں ایک الطاف سمی آدمی کے میمان ٹھہرا تو وہ نے اپنے نوکر سے کہا اوہ یار میمانوں کے لئے چاہے بنا لو چاہے ہو تو اس نے دروازہ کھولا ہاں جناب چاہے حاضر ہے پنجابی کو ایسے ہی شوق ہوا اس نے کہا مہدی وہ جب میمانوں کے گھر گیا تو اس نے اپنے نوکر سے کہا جا یار میمانہ لی لسی بنوا لیا اچھا وہ کوئی باتیں کرتے کرتے آدھا گھنٹہ پانہ گھنٹہ گھنٹہ گزر گیا اچھا تو اس کے بعد انہ نے کہا نوکر کو آواز دی یا لسی لائے ہو یار لسی لیا اندیو وہ تیار پائی کے نیچے سے بولا یار میری جوتی نہیں پہلا باتی نوکر کو ابھی جوتی نہیں ملی جانے کے لئے نیا نواز شریف پاکستان تک رہا کر ہوش میں آئیں گے بہت بہت وقت ضائع کر لیا ہم نے اللہ تعالی نے اداعیت دعا الہی آمین بلکل صحیح اور قوم کو بھی نہیں مل رہی جوتی اور یہی ہے کہ چلیں وہ پہننے کے بھی کام آتی ہے اور جہاں استعمال کرنی ہو استعمال ہوتی ہے ہریانہ کے وزیرالہ پہ جوتیاں بھی پڑی ہیں تو جوتی کا بڑا فائدہ ہے لیکن ہماری قوم ابھی تک وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ شاید نہیں جان پائی کہ کس حکمران کو ہم نے واپس لانا ہے اور کس انداز سے اس کا استقبال کرنا ہے فوج کا اور عوام کا جو رابطہ ہے یا ایک نزدیکیاں تھی یا جو ایک ہوب تھی وہ کم ہو رہی ہے یہ ضرور فوج کو تھوڑا سا جاننا ہے اور یہ پیغام جو عوام کا ہے دکھی عوام کا ہے وہ بھی فوج تک ضرور پہنچنا چاہیے ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم مبارکو سلام فاروق میان دعائیں آپ سب کو بہت بہت اللہ تنلک رکھے ذہت من رکھے آپ سب لوگوں کو اور آپ کی چینل ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ حکومت ہے یہ سیاستدان بیٹھ کے کیا خشر بنا رہے ہیں ہمارے پاکستان کا یہ ہمارا پاکستان ہے ان کا نہیں ہے پاکستان یہ جو بیٹھے ہیں چڑھے ہوئے یہ اس کو ان لوگوں کو باہر والوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ جمہوریت کہاں سے ہے جبکہ ان کے یہ خود دکٹیٹر بنے ہوئے ہیں مطلب اپنی اس میں پارٹی میں یہ خود ایک ہی واحد ہے انسان یہ نہیں کہ اس میں الیکشن کرائیں اگر اپنی پارٹی میں الیکشن کرائیں اور پھر اس میں سے چھاڑے تو ان میں سرک مچ ڈیفرنٹ ہو جائے گا یہاں کی طرح سے ہو جائے گا کیونکہ اب چاہے ہیں کہ ایک ہی جڑا بیٹھا ہے ایک ہی ہے اس نے اپنی ملکیت سمجھیے بیوی کو گلا لیا بیٹی کو گلا لیا بھائی کو گلا لیا سب کو گلا کے اپنی ملکیت ممجھ لی یہ جو دکٹیٹر ہو گئے یہ کہاں سے تمہاریت ہے جو دکٹیٹر اس کو کہتے ہیں فوجی کو جو فوجی بیچارہ آتا ہے وہ ہم ملک کو سمالنے کے لیے ملک کی مدد کرنے کے لیے پبلی کی مدد کرنے کے لیے اس کو ہی دکٹیٹر کہتے ہیں اور خود دکٹیٹر بنے گئے تھے اسی بات یہ ہے کہ لوگوں کو میں کہتی اس حکومات کو ہٹا تھے جل سے جل پھیکو بہر بہر پھیکو پاکستان سے تاکہ ملک کو حالت سمجھیں بتاؤ وہ جج بیچارے ججوں نے کیا بیدارہ تھا وہ ججوں کو مار دیا اور ایک بتاؤں ججوں کی کوئی نہیں سمجھا ہوگا یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یہ کوئی طالبان علمان تھے طالبان نہیں تھے یہ ان سے کسی نے دشمنالی تھی کسی کی اور یہ کسی حکومت کی کسی لوگوں نے مروایا کیونکہ یہ حکومت کا کام ہے اور میں میں کہتی حکومت کا کام ہے کیونکہ یہ سب کو اندر کی حالات جس کو پتا ہے کہ یہ کہاں جج کس خط آیا کس خط بیٹا کس خط بیٹا اس نے انفورما شد دے کہ انہیں نے مروایا اور جو پولیس والے ان کو ہٹا دیا گیا اس کا مطلب یہ کی ہے زال رولہ حکومت کے لوگ یا تعدادان لوگوں نے مروایا لوگوں کے احساس ختم ہو گیا ہے جن کے پاس کھانے پینوں کو آرام سے ملنا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ہے کسی کو ملے نہ ملے ہمیں تو ملوا ہے جن کے کوئی مر نہیں رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ہے ہمارا تھوڑی مر رہا ہے جس کا مر رہا ہے اس لیے ایک آنی رہا ہے لوگوں میں احساس ختم ہو گیا اس بات کا کہ ملو کھڑے ہو ملک کی حفاظت کرو اور نکال کے پھیکنے سکتا دانا کو سب کو جتنے بھی ہیں کیا ضرورت ہے ان کی یہ کیوں بڑھ کرے بیٹے ہیں کیوں پارٹی بنائے بیٹے ہیں اور کیسے طالبان ہمارے ملک کو کوئی مار رہے ہیں ہمارے بچوں کوئی مار رہا ہے ہمیں کوئی مار رہا ہے تم ان سے مزاقرات کر رہا کیسے مزاقرات جنم میں ڈالو ان کو مارو ان کو ختم کرو ان کو ملک کی اوپر کوئی آ کے وہ کر رہا ہے میں فوج کو کہہ رہی ہوں اور دفرے سیگورٹی اداروں کہہ رہی ہوں تمہارے ملک پر آ کے کوئی مار رہا ہے تو تم کس کو بچاؤ گے لوگوں کو بچاؤ گے یا دیوار کو بچاؤ گے اب بھی کہ نہیں بیٹھے وہ سب لوگ مر رہے ہیں تمہارے جج مر گئے تمہارے فوجی مر گئے تمہارے کبیل مر رہے ہیں نظر آنا چاہیئے ہکمت کیا کرتے ہیں بولو ہے بولت سعودی میں ہیں وہ غف کر لیں گے اور یہ دنیا کو سب ظاہر ہو رہا ہے کہ سعودی ہیں ان کے پیچھے تالیمان کی پیچھے جو کہہ رہا ہے ان سے مذاکرات رہم کرو ارے تو کیوں کر رہا ہے ان سے یہ رہم کرو وہ ہمیں مار رہا ہے تو کر رہا ہے ان کو ان ساتھ رہا ہے مذاکرات رہمی سے کرو بلکل صحیح ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جو جانور ہیں جو دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ کیا مذاکرات اور جو ڈکٹیٹرشپ اصل میں یہ جو خاندانی حکومت ہے جو جمہوریت کا لبادہ اور کی آئے ہو یہ اصل ڈکٹیٹرشپ تو یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے اپنے خاندان میں بندہ باٹھ کر کے حکومتیں کر رہے ہیں اور پھر کسی کو آگے بھی نہیں آنے دینا اور جو بھی کوئی حقی آواز اٹھانے والا ہے اس کو کس انداز میں دبا دینا ہے یہ اس کا ہنر اس کا گرد جو ہے وہ خوب جانتے ہیں تو یہ ہماری نصیم آپا تھی اور بات ہو رہی تھی کہ اصل جمہوریت ہے بھی کہ ایک دن ہم نے ٹوپک بھی رکھا تھا کہ اصل میں ہے جمہوریت ہے کیا کہ جو عوام کی نمائنگی کر رہے ہیں یہاں پر شاباشیاں طالبان کی طرف سے وزیراعظم کو مل رہی ہیں اور مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی ایک اور ٹکر میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات طالبان کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے چلے پچاس ہزار لوگ تو اس نے مار دیے یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کیا بھائی ایک کا دکہ کوئی قتل بندہ ہوتا ہے وہ بھی آپ طالبان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں ہر بات طالبان کے کھاتے میں نہ ڈالیں تو یہ ان کی کمیٹی کے سربراہ کا کہنا تھا اسلام علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور یہ ہے کہ گنڈائش تو کوئی نہیں ماشاءاللہ آپ نے اچھے طریقے سے سارے پروگرام کو کور کیا ہے بس یہ ہے کہ ایک تحصیص ہے ایک بڑات ہے جو ہر کولر آکے نکال لیتا ہے اور اس میں سے کافی اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں تو آج کے جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے بہت خوب ہے مذاکرات کے توفے وہ توفے یہ ہیں کہ طالبان کی چھتری کے نیچے بے شمار ایجنسیز ہیں ایجنسیز ہی میں کہوں گا ان کو کہ کبھی کو حرب المجاہدین نکل آتا ہے کبھی کو کوئی نکل آتا ہے کبھی کوئی جیش نکل آتا ہے تو سوال یا نشان یہ ہے کہ اتنا کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو ہماری ایجنسیز کیا کر رہی ہیں کیا ان کو اس چیز کے پیسے نہیں دیا جاتے ہیں وہ ساٹھ سال سے اس چیز کا پیسہ نہیں لے رہے عوام سے ٹیکس جو پی کر رہے ہیں ان کا پیسہ ان کو نہیں جا رہا کہ وہ ان کے لیے ساری ایجنس جو ہے گیڈر کریں اور اس کو کم بیک کریں تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور سب سے ہو رہا ہے اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جو سیاستدان ہیں یہ ناکام ہوئے ہیں یا جمہوریت ناکام ہوئی ہے جمہوریت تو ناکام نہیں ہوئی چونکہ یہ آج کا دور پوری دنیا جمہوریت کی بات کرتی ہے چلیے ہم بھی کر لیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آیا پاکستان میں جمہوریت ناکام ہوئی ہے یا سیاستدان ناکام ہوئے ہیں میری ناچیز کی دانس میں جمہوریت ناکام نہیں ہوئی بلکہ سیاستدان ناکام ہوئے ہیں احل اقتدار کو دیکھ لیں یا اپوزیشن کو دیکھ لیں یہ دونوں آپس میں بالکل گلے ملے ہوئے ہیں کہ مل جل کے کھاتے ہیں یا نہ تم ہمیں انگلی کرو نہ ہم تمہیں انگلی کرتے ہیں تو اس طرح سے ملک کو لوٹتے ہیں اب وہ سیاستدان جس کا نام اتضاء ایسن ہے اس کے پائے کا آدمی جس کو ہم سینسبل سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جناب والا یہ جو صورتحال ہے اس میں جمہوریت وست کہ کچھ بھی ہو جائے جمہوریت نہیں جانی چاہیے میرے خیال میں پاکستانی ہماری پراریٹی پاکستانی ہونے چاہیے پاکستان اس کے بعد ہے پاکستان پاکستانیوں سے ہے تو پاکستانی جو ہے ان کی حفاظت ان کی زندگی ان کی سلامتی جو ہے وہ پراریٹی ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ اقتدار والے اور اپوزیشن والے ملجل کے کھانے کے چکر میں بلکل بھولے میں کہ ان کا اصل حدف کیا ہونا چاہیے اور صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹی جو ہیں وہ مل کے کھانی ہیں اور یہ جو ابھی آپ نے لکھا لوجز میں جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے کمیٹی بن گئی اس کے لیے کمیشن بن گیا اور وہ سردہان میں چلا گیا اور اب ہوگا کیا کہ یہ اس کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے کہ تم اس سے دوبارہ میڈیا میں دینے جانا نہیں تو ہم تمہارے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ملکی صورتحال ہے اب جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر آل اس کا ڈرائپ سین کہاں پہ ہوگا یہ طالبان کا یعنی آرمی آپ نے بالکل بجا کہا کہ آرمی اور عوام میں فاصلے بڑھ رہے ہیں آرمی جو ہے میرے حال میں وہ بھی ناہل ہو چکی ہے اب کس چیز کا انتظار ہے آرمی کو کتنے بڑے سانے کا انتظار ہے کہ جس میں آگے یہ کچھ اپنے آپ کو ایکٹف کریں گے we expect very proactive role from آرمی آرمی is doing nothing at all اب جو سب سے قابل اعتراض بات ہے وہ امد مسلمہ کی بہوشی ہے یہ محجد اقصہ جو ہمارے لیے رگ حیات ہونی چاہیے یعنی جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ تو لگتے ہیں وہ سارے کے سارے یہودی ہو چکے ہیں کسی ایک چینل پہ مجھے دنیا کے چینل میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں کسی ایک چینل پہ condemn کیا گیا ہو کہ وہاں پہ محجد اقصہ میں کیا ہو رہا ہے یعنی نہ سعودیہ نہ قویت نہ قطر یہ جتنے بڑے بڑے ممالک اسلام کے ٹھیکے دارے ہیں they are doing nothing at all اب آ جا کے ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہم اپنے سے ہی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کی ہے لیکن پاکستان کتنی کمزور صورتحال میں پاکستان اپنے اندرونی خلفشار پہ فوج ہماری اتنے ویک سٹین پوائنٹ پہ کڑی ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتی بس یہاں پہ صرف ایک بات ہے کہ کوئی تحریک اندر سے اٹھے جو اس تمام سیاسی نظام کو تلچٹ کر کے رکھ دیں تمام سیاسی نظام کو الٹا کے رکھ دیں یہی ایک صورتحال ہے ادروائز یہ تو ہم ایک بلکو بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں سوائے دعوں کے اور التماس کے اور مناجات کے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے میرے خیال میں سب سے بڑا ہتھیار بھی مومن کے لیے دعا کہ پرودگار ان بد کردار صاحب اقتدار لوگوں سے جان چھٹوا لے اور پرودگار مظلوموں کے خون کا بدلہ دکھا ہمیں پرودگار آپ کو سلامت رکھے آپ کے چینل کو سلامت رکھے ہمیں بھی یاد رکھے خدا بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز راوی صاحب پذیرائی کا بہت شکریہ لیکن جس انگل سے آپ دیکھتے ہیں دیگر ناظرین جو ویورز ایک ٹاپک پہ ایک ایشو پہ کسی ایک خبر پہ جس انگل سے وہ دیکھ سکتے ہوں سکتا ہے اس پر ہم بات نہ کر پائے ہوں یا اس انداز سے نہ لوگوں تک وہ بات پہنچی ہو تو ہر کالر کے جو ویورز ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور جس انگل سے وہ بات کرتے ہیں وہ بھی بہت سے لوگوں کی وہ بھی نوائنگی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ضرور آئیے ایک جو ہماری اسی جماعت کے اسی حکومت کا ایک کارنامہ وہ کہہ رہے کہ سو ارب روپیہ جو ہے وہ لوگوں میں باٹا جائے گا کرز دیا جائے گا تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ایک کال دی جائے حکومت کی طرف سے کہ ایک لاکھ نوجوان چاہیے جو فورس بنے گی طالبان کے ساتھ لڑنے کی یہ سو ارب ان کو ان کی اخراجات پورے کرنے کے لیے اگر وقف کر دیے جائیں تو کیا یہ اچھی بات ہے ایک لاکھ نوجوان پاکستان میں بھرتی کیلئے آفر دی جائے کہ یہ سو ارب ان کو دیے جائیں گے اور پورا چپا چپا گھوم پھرے پاکستان کا ایک ایک جو انچ ہے وہ ان طالبان ان دہشت گردوں سے ان ایک لاکھ لوگوں نے پاک کرنا ہے ان کو اسلہ دیا جائے ان کو حسنہ دیا جائے تو دیکھیں پاکستان میں امن جو ہے وہ کتنی آسانی سے ہو سکتا ہے یہ نوجوانوں کو مکروز بنا رہے ہیں بہادر یا دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے بھی قابل نہیں بنا رہے ہیں ہمیں یاد ہے ہم بچے تھے اب بڑے بات کرتے ہیں کہ ایک 65 یا 71 کی جب جنگ ہوتی تو اعلانات ہو جاتے مسجدوں میں محلوں میں گاؤں میں شہروں میں کہ جو نوجوان ہیں جو آگے جا کے خدمات سر انجام دینا چاہتے وہ آئیں تو لائنے لگی ہوتی مسلمانوں کی نوجوانوں کی پاکستانیوں کی پاک فوج کی حمد بڑھانے کے لیے اس میں شامل ہونے کے لیے تو اس سے بڑی جنگ میں سمجھتا ہوں کہ نہ اکتر میں تھی نہ پینسٹ میں تھی نہ کارگل جنگ تھی یہ سب سے بڑی اہم جنگ ہے یہاں پر نہ حکومت کچھ کر رہی ہے اور فوج جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ اب ہمارے بیس بندے مرتے ہیں تو تب ایک سٹائیک ہوتی تو یہ اگر ایوریج رہی تو پھر تو کام بہت زیادہ خراب ہونے کا خدشہ ہے اگلی کولر حمارہ ساتھ اسلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ جی والیکم السلام علیکم رحمت اللہ موسیل نقوی صاحب موسیل نقوی صاحب موسیل نقوی صاحب جی میرے پانی صاحب فارغو ایک بات یہ ہے کہ دہشت جدی یا طالبان ہوں یا ان کے دو حواری ہیں وہ ہوں ان پر تبسرے اور تجزیے بندہ کرنا شروع کر دے تو حروب بھائی یا مثلی جسے آپ کو برام ہے ایسے برام ہے تو بندہ بولنا شروع کر دے تو پریشے جو کالر ہیں ان کو موقع ہی نہیں لے گا یعنی یہ اتنی تصدیل سے یہ جی اور لوگ بھی بڑی بڑی اندار سے اس پر تجزیے بھی کر رہے ہیں ان کو تبسرے بھی کر رہے ہیں اور میرے شاہر میں ہم سے بھی زیادہ پہتر آپ خود بھی جو ہے نا اس موضوع پر جو بات کرتے ہیں وہ بڑی ایک سکہ بن قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں صورتحال یہ ہے فارغو بھائی کہ میں نے بہت درسہ پہلے اسی چینل پہ آپ کے براہ میں کبھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے سارے یہ سسلے جو ہے نا یہ کیے جا رہے ہیں اور وہ وقت جو ہے اب وہ آن پہنچا ہے اب وہ ان کا اپنا ایک انداز ہے اپنے اتفریقہ کار ہے جس وجہ سے ہم اپنے اندر سے بشک وہ زبان سے نکال رہے ہیں نہیں اللہ خیال کرے گا جی پاکستان کو پوچھنی ہوگا ہو جی نہیں ہوگا حقیقت میں یہ سس باتیں ہیں لیکن پاکستان کو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب گھرین جو ہے نا اس کی اینڈ پر ہے بلکل وہ جیسے کہتے ہیں سوئی با سوئی آنے والی ہے اب وقت وہ آ چکا ہے تو اب دیکھنا آپ یہاں سے انجازہ لکھائیں باقی تفسر کیا کرنے ہیں یعنی جس گورمنٹ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر تین سو سے زیادہ مدرسے بنے ہوئے جہاں پندرہ ہزار تالے دلم ہیں اور جن میں سے صرف ایک سو پچاس مدرسہ جو ریجرش ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو یہ تک نہیں پتہ اور چوزن انسان صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں چوری پار نہیں مواسق دی اور وہ بات تو چیڑی آئے گی تو پارنبار رہے گی نہ دماغیں ہوں تو چیڑیاں کہاں سے آئیں گی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری پلاننگ ہے ان کی پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہے ہیں کہ آپ یہ یہ کریں صرف اور صرف پاکستان کو ختم کرنے کے منصوبے ہیں اور یہ ہمارے سیاستدان سب ملنگ ایس میں ہیں ان کی تو وہ بات ہے کہ جو کچھ ہونا ہے انہوں سے اپنا بیگ اٹھانا ہے اور محسن نکوی صاحب ایک بات پر آپ کے بھی کومنٹس ہو رہے ہیں نکوی صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں آپ میری آواز کو سن رہے ہیں جی جی ایک چیز پہ آپ بھی اپنی رائے دیجئے جو عوام کی آپ نے بات کی لاہور میں ایک ماں نے ظاہرہ اس کا گنات اس کے سر جائے گا خود بھی جائے گا جس نے اپنے دو بیٹوں کو قتل کر دیا دیگر جو اس کے محلے دار ہیں اس کے پورے شہر باسی ہیں پورے ملک والے ہیں پوری عوام جس کی بحصی ہے جو ہم لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں بسند پہ میں جیتا فائلنگ کر دی اس ماں کا کسی کو کیوں پتا نہیں چلا کہ اس نے اس حالت تک وہ پہنچ گئی کہ بھوک کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس نے قتل کر دیا کسی کو پتا نہیں چلا تو یہ عوام کے سریعے خون بھی جائے گا فارو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں گا اس میں عوام بھی شامل ہیں اور وہ بڑے 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 وہ لوگ بھی شامل ہیں کسی نے اپنی نمودوں میں مائش کیلئے کوئی چھوڑا سا کام کرنا تو باقیوں نے پیار لگا جاتے ہیں مگر کسی ضروری کو پانچ ربے کوئی بدا مانگے مجھے نہیں کہا جاتے ہیں کہ آج کا دولہ بڑے کوئی فائدہ نہیں جیہاں یعنی یہ فکوم بے حص ہو چکی ہے صرف ان کو اپنا ہے اپنا جو کچھ کو کریں گے کریں گے باقی کسی کو کوئی کچھ کو پروان نہیں ہے یہ حالت بن چکی ہے اور عوام بھی اسی کے پیچھے بھاگنا ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جو وہ ڈمڑی ڈال اور بیجا نال یعنی وہ عوام بھی اسی کے پیچھے جاتے ہیں باقی کسی مظلوم کے پیچھے کسی عقدار کے پیچھے عوام بھی نہیں جانے والی یہ میں آپ کو عقدار بھائی ہے نظر خلال ہے میں یہ یقین کروں کہتا ہوں کیا بات کروں میں نے پچھلے کافی دنوں کے آپ کو برام دیسوں یقین کروں مجھے تو اتنا وہ میں بسار رہے ہیں میں آپ بیٹھون بھی نہیں کر رہا تھا لیکن کیا بات کروں کوئی حل نظر نہیں آرہا کیوں کہ ہمارے اور آپ کو اس چیار میں تو کچھ آئے نہیں فارغ بھائی ہم بات پر ہی کہا سکتے ہیں ہم یہ جی 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 بات کیجئے یعنی ہم کوئی حل نظر نہیں آرہا لیکن باتیں بھی بہت اہم ہیں نقیص صاحب یہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے ہیں ہم جادہ جادہ یہی کہا سکتے ہیں کہ وہ ہی ہے کہ جاؤ بھئی خود بھی مار جاؤ دو چار مار جاؤ بس یہ ہم کچھ بھی نہیں ہے جزاک اللہ جزاک اللہ موسیٰ نقیص صاحب بلکل یہ بہت زیادہ جیسے دیکھیں نا کہ مورال ہماری قوم کا نقیص صاحب بھی نمائندی کر رہے کہ ہم سے کیا فرق پڑے گا ہماری باتوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن وہی قوم ہے جب اس میں کوئی قیادت روپ ہوں کے یا اس کو ڈائریکشن دی جائے تو یہی قوم جو ہے سب کچھ کر سکتے جیسے اس سے پہلے کر کے دکھاتی بھی رہی ہے تو ایک لیڈر کی بہت شدت کے ساتھ کمی ہے ہماری قوم میں کہ وہ اس کو ڈائریکشن دکھائے ہم ایران کی مثال دیتے ہیں امام مخمینی رحمت اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں ڈائریکشن دکھائے گئی تو قوم ان کے ساتھ ہو گئی ابھی تک ڈائریکشن دکھائی جا رہی ہے ہمیں اور پھر یہ جو قوم کا یہ علمیہ ہے کہ ایک ماں جو ہے ہم اسی محلے میں بڑھ صاحب بھی ہوں گے جڑ صاحب چودی صاحب ملک صاحب ایم این ایم پی اے اس سال ایک عرب اور پتہ نہیں کتنے روپے پاکستانی خرچ کریں گے حج پہ بھی جائیں گے شادی حال آپ کسی بھی جا کے جگہ چیک کرنے سونا زیورات زرک برک آپ دیکھ لیں سب لوگوں کے پاس اور نکوی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ جس امیر کے پاس اگر کوئی غریب جاتا ہے کسی مدد کے لیے تو وہ اتنا رونا روتا ہے کہ میرا بیڑا ہی غرق ہو گیا میرا کاروبار تباہ ہو گیا میری بسیں جو ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہو گئے جو اگر کسی کے پاس جائے اور اس کی اگر کوئی اپنی تقریب ہو اس کو کوئی اپنی ضرورت ہو تو اس کی نمود و نمائش آپ دیکھنے کے قابل سمجھیں گے تو یہ جو جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے لیے اسمال کرتے ہیں پتہ نہیں یہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ جو عذاب ہم پر مسلط ہیں یہ جو بچے جنہوں نے سانسیں توڑی ہوں گی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ماں کے ہاتھوں کی وجہ سے ان کی جو سسکیاں ہوں گی نا بچوں کی تو شاید ان کی سسکیوں کی وجہ سے یہ ہم پر یہ آزمائشیں یہ عذاب آتے ہیں یا ہمارے سروں کے جو فٹوال کھیلے جا رہے ہیں یہ کسی ایسی وجہ سے ہی کھیلے جا رہے ہیں کسی ماں کے کسی بچے کی سسکیوں کی ہاں ہیں جو ہیں وہ ہم کو لے ڈوبی ہیں ورنہ یہ جو قوم تھی وہ بڑی کام کی قوم تھی ہم میں جو بے حصی ہے اس کے آگے جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں شاید اسی وجہ سے یہ ہم بھکت رہے ہیں جب تک ہمیں اس قسم کے غریب نظر نہیں آئیں گے اپنے محلومیں ایسی ماں نظر نہیں آئیں گے ایسے بزرگ نظر نہیں آئیں گے کہ ان کے پیٹ میں کچھ ہے بھی یا نئی بچے جو ہیں وہ بھی لک رہے ہیں وہ ہوتنوں کے باہر وہ بیٹھے ہیں بچارے بھیق مانگ رہے ہیں ہم آرام سے چلگے کھا رہے ہیں تو جب تک وہ ڈسٹنس ان کا اور ہم میں کم نہیں ہوگا تو پھر وہ دہشتگر آئیں گے اور ایک کلاشن کورف کے ساتھ وہ گولیوں کا چھٹا مار جائیں گے پھر ہمیں ضرور اس کا عجر ملے گا کہ ہم نے جب غریبوں کا خیال نہیں رکھا ہم نے کسی کا خیال نہیں رکھا تو اللہ ہمارا کیا خیال رکھے گا تو یہ دونوں چیزیں ہیں قوم کی جو بہیسی ہے ایسی خبروں سے ہمیں ضرور نظر آتی ہے کہ ہمیں کیوں یہ لوگ نظر نہیں آتے ہم ہر تقریب پہ لاکھوں خرج کرتے ہیں یہ ماں یہ بہنیں جو گربت کی وجہ سے تنگ ہیں خودکوشیاں کر رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتے تو پھر حکمران تو ہم سے اور بھی زیادہ تھوڑا سا ہونچے ہیں ان کو کیا نظر آئیں گے اگلی کولر ہے مجھے ساتھ اسلام علیکم محمد علی لندن سے بورا ہوں جی محمد علی صاحب خوش آمدید بہت شکریہ نیوزیں تو بہت ہی ڈپریشن والی ہیں لیکن چلو اس کے ساتھ پہلے تو آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ آپ سپورٹسمن ہیں بڑی میرے تو ہم نے کرکٹ جیت لیا ہے تو ماشاءاللہ اس کی بھی قوم کو پوری کو مبارک بات ہو بہت شکریہ بات یاد رکھیں کہ ابھی جو سری لنکا کے ساتھ ہمارا میچ آ رہا ہے جی اگر پاکستان کے اوپر پوری دنیا میں کیونکہ آپ پیسہ لگائے گی اگر پاکستان کے اوپر سب نے پیسہ لگا دیا تو پاکستان سری لنکا سے ہار جائے گا یہ میری پرڈکشن ہے تو اب آتے ہیں فروغ بھائی آپ کے ٹاپک کی طرف ٹھیک ہے دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ابھی جو ان طالبان نے ایک مہینے کا ٹائم لیا ہے صرف اور صرف یہاں سے میں نے پہلے بھی وہ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ اب انہوں نے وہاں سے نکل کے یوکرین کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ رشین فوج جہاں پہ راستہ دے دو یہ نکل جائے گی سہی ہے تو آپ کیا کہتا ہے اس طرف جل جائے گا ہو ساتا ہے کہ نیکس من تک پاکستان کے اندر پیسہ لیں لیکن ایک فروغ بھائی جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی وہ یہ ہے الطاف بھائی بھی میری غور سے بات سنیں ٹھیک ہے کہ قومیں وہ بنتی ہیں جو اپنی پالیسی بناتے ہیں ہر قسم کی پالیسی جوتی ہے ہمارے پاس جو کراچی کے اندر جو اس وقت پوری دنیا نے اپنی پالیسی بنا لی ہے ڈرگ کے اوپر امریکہ کی ڈرگ کی پالیسی ہے بریٹن کی اپنی ڈرگ کی اوپر پالیسی ہے لیکن انفورچنلی ہمارے مسلم کنٹری کے اندر پاکستان کے اندر خاص طور پر اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جرنیٹ کرتے ہیں پیسہ یہاں سے اور ملین ڈالرز یہاں تک فروغ بھائی یہاں تک ہو چکا ہے ڈرگ ڈیلر جو بن چکا ہے وہ حکومتیں چینج کر سکتا ہے یہاں تک ان کے ہاتھ ہے کہ اگر وہ امریکہ کی آج حکومت چینج کرنا چاہیں تو وہ صبح امریکہ کی حکومت چینج کرنے کی تنا پاورفور مافیا ہو چکا ہے اب اس مافیا سے ہم نے لڑنا ہے بان تو ہو نہیں رہی تو الطاف بھائی خدا کے لیے بٹو صاحب کی جو پالیسی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل زیالت سب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہیرہ منڈی بند کر محلے میں آگے محمد علی کی نیبر میں آگے اس کے نیبر میں چلے گے محمد صدیق کے نیبر میں چلے گے تو وہاں پہ گند پھیل گیا تو اس لیے پالیسی یہی تھی کہ وہاں ہیرہ منڈی رہے جو کچھ بھی ہے وہاں پہ ہوتا رہے اب یہ ہے کہ بٹو صاحب کی پالیسی بہت اچھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ ٹھیکے کھولے ہوئے تھے کہ جس کو کوئی ضرورت ہے ادھر آؤ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ان کو گندگی نہیں ملتی تھی کہ یہ جو آپنا کیا کہتے ہیں مکس کی ہوئی جو ڈرگ دیتے تھے اس میں سے یہاں پہ شراب آدمی سکسٹی یئر سکسٹی نائن یئر تک پیتا ہے وہ نہیں مرتا پاکستان میں تین مہینے شراب پیر آدمی مر گاتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ دعائیوں میں کیمیکلز ملاکے دیتے ہیں نقصان ہو رہا ہے پیسے کا بھی ڈرین ہو رہا ہے ہمارا پیسہ تو اس کے لیے ان طالبان سے جان چھڑانے کے لیے ان جو جو اسلحہ کریتے ہیں جو مساجدوں سے پیسے لیتے ہیں کھلے بیجتے ہیں ان کے لیے فاروق بھائی ہم کو ڈرگ کی پالیسی بنانی پڑے گی ہمارے پاس فاروق بھائی میں نے پہلے بھی منشن کیا یہ مزاق کی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہ جو موفین ہے یہ موفین ڈرگ ہم لیتے ہیں جو کسی کو کینسر ہو چکا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو اس سے بہتر سب سے سستہ یہ ہے کہ بھانگ کا ایک پیالہ اس کو پلا دیں تو وہ موفین کا کام کرتی ہے لیکن اس کی بھانگ کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی توبہ ناؤزباللہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حالہ علیہ حرام ہے میں اس کو قوم کو گند سے باہر نکالنے کے لیے ہم نے اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی پالیسی بنانی پڑے گی جس کو لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا الٹرگ بھائی کو کام کرنا پڑے گا ڈرگ کی پالیسی کراچی میں بنا لیں تو یہ جو طالبان ہیں یہ یوز کرتے ہیں ان کو چرس دکھاتے ہیں شراب کی بوتل دکھاتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں اگر حکومت کراچی نے ایک جگہ کے اوپر محمد علی صاحب ایک چیز لینے والوں کو وہاں پہ بلا لیا ہے اور ان سے پیسے ان کو ایک تو اکاؤنٹنگ ہو جائے گی ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو کراچی کے اندر ڈرگ یوز کر رہے ہیں دوسری یہ ہے کہ جو پیسہ آئے گا اس پیسے وہ اچھے طریقے سے کہیں اور لگا لو تو اس طرح یہ گند کراچی کے اندر ختم ہوگا ادر وائز ڈرگ کی پالیسی بنانے کے بغیر پاکستان کے اندر نو وے نو وے کچھ بھی کر لو یعنی محمد علی صاحب آپ کی جو بات میں ہمارا ہمارا خون چوسے گا جو میں سمجھ پائے ہوں آپ تھوڑی سی وضاعت سمجھانے کے لیے کر دیں کہ یعنی ڈرگ پالیسی ہو کہ جو چیزیں ملیں وہ خالص ملیں اور ایک تو بھنگ آپ نے کہا کہ وہ عام ملنی چاہیے جو ہے لوگ یوز کریں اور کچھ ایسی منشیات بتائیں گے جو لوگوں کو آسانی سے وہاں پہ ملیں اور وہ آرام سے مگن رہے مس رہے دیکھیں ہیرون کے اوپر تو میں جو پوری دنی کی پالیسی وجہ کے ہیرون جو ہے میں اس کا جو انا کلا کما کرنا چاہیے ہیرون نہیں ہونے چاہیے ہاں باقی رہ گی ہے کہ جو شراب ہے پاکستان کے اندر شراب نہیں پینی جائی یہ وہ نقصان دے لوگ سن لو کہ شراب صرف صرف جو جو کنٹری جہاں پہ آئس پڑتی ہے سنو ہوتی ہے کولڈ کنٹری ہے ان کے لیے ہماری کنٹری کے لیے اللہ کے بندوں بھنگ پیو اگر جو 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 شراب پینے والے وہ تھنڈی ہوتی ہے تمہاری صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے نہیں تو اس کو وہ جو آلو میتنی جب پکاتے ہو اس کے اندر تھوڑی چی ڈال کے وہ کھالو خدا کے بندوں یعنی قوم تو محمد صاحب پہلے ہی اتنی مجھ سے سوئی ہوئی ہے وہ بھنگی بن گئے وہ نشے میں وہ بھی تو پھر کیا تھوڑی بہت جو بات کرنے میں سکت ہے وہ بھی یعنی ختم ہو جائے نہیں نہیں میں محمد علی ہوں میں بھنگ نہیں پیتا جو نہیں پیتا میں ان کی بات کرنا ہوں جو پیتے ہیں یہ لوگ ٹیروریس کے لیے جو بہت ایزی ٹارگٹ ہے وہ ان سے کام لیتے ہیں ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا جو ٹھیک ہے وہ بھی شروع کرتے ہیں میں نہیں پی رہا میں یہاں پہ رہ رہا ہوں فروغ بھائی آپ بھی رہ رہے ہیں یقین جانی ہے کہ ہم جس صبح اٹھتے ہیں جس شاپ سے نیوز پیپر لینے کے لیے آتے ہیں وہاں شراب کی بھری ہوتی ہے کوالٹی لگی رہی کبھی شراب نہیں میں نے پائی کی مسئلہ یہ ہے کہ یہ پالیسی جب تک نہیں بنے گی بھٹو صاحب نے بہت اچھا کام کیا تھا خانہ کعبہ میں چلے جائے آئے میرے ساتھ آجے فروغ بھائی حج کرنے کے لیے حج کے دوران خامنا کعبہ کے اندر میں آپ کو شراب کی بھٹل لے کے دے دوں گا آپ کو ہیرون لے کے دے دوں گا آپ کو چرس لے کے دے دوں گا آپ یہ بات کس آہ آہ سو سے آپ کہہ رہے کہ خدا نخواستہ خانہ کعبہ کے دوران حج جو ہے وہ شراب کی بھٹل آپ نے کہی دیکھی ہے بھائی میں فروغ بھائی میں کہتا ہوں کس ہوتل میں ہے جو خانہ کعبہ کے پاس فائیف سٹار ہوتل ہیں آپ چلے جائیں پھائی گرے نہیں ہے کہ اتنی چیز جو ہے وہ بہری پہج کرنے کے موٹلوں میں لوگ رہتے ہیں جو باہر لوگ رہتے ہیں سیعے سیعے چلے تھوڑی سا جملے کو تھوڑا سا وضایت تھا کہ یہ بہت غلط میں سے جاتا ہے مسلمان سوری سوری میں میں اس کی معذرت چاہتا ہوں سوری بہت 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 کہ میں اپنی پوری دنیا سے مسلم امت سے معافی مانگتا ہوں کہ میں کہنے کا مقصد کچھ اور تھا لیکن آپ نے میری درستگی کرا دی کہ تو وہ ناظرین میں رہی ہے تو بات ہوئی ہے ہم نے بھی خبر دی اس طرح کے کام ظاہر ہے وہ شہزادے جہاں پاس ہی حل ہے تو وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا بلکل آپ بجانے بلکل سب کچھ ہوتا ہے فروغ بھائی مجھ رہے ہو رہے ہیں جہاں بے مل رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور دنیا کو بے حکم بنایا ہوا ہے مجھے اور آپ کو تو اللہ کرے ہم بھائی میں آپ سے ملنا بھی چاہتا ہوں اور پنجاب کے اندر ہم بھی مہاجر ہیں ہم بھی انڈیا سے مہاجر ہو گئے ہیں ہمیں بھی اگر آپ اپنی پارٹی چلانی ہے پنجاب میں آپ کے لیے پنجابی مہاجروں کا جنب میں اپنے شہر میں جا کے سدر بھائی لگا دوں گا تو انشاءاللہ درگ کی پالیسی کے اوپر سوچیں اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائے گے ان سے ڈیل تو ان سے ڈیل کرنے کا تو سوچیں بھی نہ یہ قادل ہے یہ ان کے موں کو خون لگ چکا ہے جس طرح ایک ہیرون والا ہیرون نہیں چھوڑتا یہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پھر دوبارہ جو ہے نا یہ ہمارا ایک چیز تھوڑا سا وہ تھا کہ سارے جو نئی نشاہ کرتے وہ بھی نشاہ پہ تو انہوں نے وضاعت کیا نہیں جو بڑا نشاہ کرتے ہیرون کے عادی ہیں ان کو آج سا سا چھڑوانے کے لیے چھوٹا نشاہ یا بھنگ جو ہے وہ دی جائے تاکہ ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے ایسے گمراہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے دہشتگردوں کے حتے زیادہ چڑھ سکتے ہیں ایک وضاعت آپ نے اور کر دی ٹھیک ہے اور یوکرین یہ جا رہے ہیں اب روسی فوجو کو دوبارہ نکالنے کے لیے اب دیکھتے ہیں اس طرح کی آسامیاں نکلتی رہتی شام بھی یہ لوگ گئے تھے لیکن اس قسم کی جو دہشتگردی کے جو کاروائیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو برائی ہے اس کی اصلاح کے لیے ضرور نکلنا چاہیے آپ نے وہ صدر زیادہ دور کی بات کی ڈراموں میں ہاں جی چادرے پہن لو دبٹے لے لو فلا جگہ بند کر دو اور وہ لوگ جو ہیں وہ سرائیت کر گئے ہر جگہ پہ تو برائی کی اصلاح کے لیے نکلنا چاہیے اس کو سمجھانا ضرور چاہیے دبائیں گے جتنا یا کالین کے نیچے دبائیں گے رکھیں گے تو وہ جتنی دیر بعد بھی نکالیں گے وہ برائی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو کے سامنے آئے گی تو برائی کی کس طرح سے اصلاح کرنی ہے کس طرح برے کو ٹھیک کرنا ہے برے کو مارنا نہیں ہے ٹھیک کرنے کی بات اسلام میں ہے یہاں پر تو ٹھیک جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں جو بچے ہیں ان کو بھی مارنے کے حوالے سے بات کی جاتی تالبان کا اسلام ہی یہ ہے کہ سب کو مار دو جو اپنی طرح وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری طرح نہیں ہیں سب واجب القتل ہیں تو یہ اسلام اصل میں نہیں ہے ایک اور کولر اگر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم افتخار صاحب ماشاء جی بھائی آپ کا گیاں ٹھیک ہے جی آپ کی دعائیں آل محمد آپ لوگوں کو صحیح اسلام رکھیں اور اس طرح امام کامیشن پورا کرتے رہیں بہت شکریہ تو بھائی یہ جو مذاکرات کے مسائل ہیں یہ آج جو ملٹری پہ جو ہنگو کی طرف یہ کافلے پہ حملہ ہوئے ہیں کتنے ملٹری کے آدمی شہید ہو گئے ہیں یہ صرف ماری ملٹری کو اس گورنمنٹ نے پانچ بنا کر رکھا ہے اپنی یقمال دوسرا کہہ لوں کہ ان کو ہاتھ پاؤں ہم باندھ کے کہتے ہیں یہ مرو یہ دالتوں میں لوگ مر رہی ہیں درد اتنے اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ اس پہ ایکشن نہیں کر رہے اپریشن نہیں کر رہے میرے بھائی ہم لوگ یہ اکریچی میں سوسین فیستیوال ہوئے آج انٹرنیشن فیستیوال ہوئے پنجاب فیستیوال ہوئے ہم پرچم لرانے کی ریکارڈ بنا رہے ہیں اور لوگ بچے اپنے مارے ہیں مجھے ان بچوں کا بہت دکھ ہوئے ہیں جس ماں نے اپنے دو بیٹے مار دی ہیں یا ہم اتنے پیسے وہاں فیستیوالوں پہ لگاتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں ہم اپنی ضریف باپ پرچم بڑا بن گیا ہمارا تو یہ فیستیوالوں پہ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں جو لوگ مار رہے ہیں ان لوگوں کے ہم بھی یہ بوکھن لوگ مار رہے ہیں ان لوگوں پہ یہ پیسہ لگائیں یہ فیستیوالوں کو چھوڑے یہ سیدھا سیدھا طالبان یہ ایک میٹین بنا رہے ہیں کیا ظلم ہے جم شید دستی پہ میرے بھائی کے انہوں نے سچی بات کی ہے اس پہ آپ انہوں نے کمیٹی بنا گئے اس پہ کوئی جس اچھا رسپانس نہیں یہ یہ لوگ دیتے میرے بھائی یہ لوگوں یہ ظالم لوگ ہیں صرف اپنے کرسی اور اقتدار کے لیے یہ لوگ ہیں اور کچھ نہیں ہے اور ظلم جتنا ان سے ہو سکتا ہے یہ ظلم کریں گے یہ اس ظالم کے ہم ہی ہے یہ جو آج آپ کو آپ نے ہوئی خبریں سنی ہے وہ لشکر جھنگوی کے جو کریچی میں لوگ پکڑے گئے ہیں یہ مولان سمیر حق کے لوگ ہیں یہ سارے یہ سارے ایک ہی ٹیم ہے یہ نواز شریف گروپ ہو یا دوتری ہو یہ سیارا میرے بھائی ایک گروپ ہے وہاں کریچی میں ہوتا ہے دیس گردی آمنے نہیں کیا پھر ادھر ہوتی ہے تو ہم نے نہیں کیا یہ سب لوگ جوٹی ہیں مکار ہیں یہ معاویے کی طرح مکار لوگ ہیں یہ جوٹی ہیں یہ ملک اور قوم کو دوخہ رہے دے ہیں انشاءاللہ ہم ایسی واض بلان کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے دام میں دام میں ہمارا دیہ ٹی وی کے ذریعے ہم دنیا میں پغام پچھاتے رہیں گے میرے بھائی بہت طویل بات ہو گی ہے اور ایک چھوٹا سا فرمان سرگار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان اللہ صلی اللہ محمد این وآلہ محمد جو شخص اپنے زمانے کی مام کی معافت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا کتاب کا نام بھائی بھارل نواز جلت نمبر ایٹ صفحہ نمبر ٹین محمد اہل بیعت محمد آپ کو دعا سلامت رکھیں واسلام یا اللہ السلامت خدا حافظ خدا حافظ افتخار صاحب بہت شکریہ بہت اچھی بات آپ کی کہ کتنے یہ صوبے پنجاب فیسٹیول آٹھ حرب لگ گیا سن فیسٹیول پانچ عرب لگ گیا یہ بارہ تیرہ عرب روپیہ اگر ان غریبوں تک پہنچ جاتا کاش پہنچ جاتا ہماری یاشو پہ نہ لگتا ہمارے جو بیرونی ملک کے جو دوست ہیں ان کو یہ انٹرٹین کرنے کا ہم نے جو موقع دے اس کی بجائے ان غریبوں کو اگر مل جاتا تو شاید وہ ماں یہ قدم نہ اٹھاتی اور بہت سے ایسے شاید وہ سوچ رہے ہوں یا اس حد تک پہنچ چکے ہیں ابھی تک صبر کر رہے ہیں ابھی تک وہ حمد کر رہے ہیں تو جب حمد جواب دے جائے گی تو پھر اس کا کون جواب دے گا یہ عربوں روپیہ جب ہم اس طرح کی یاشو میں لگا رہے ہیں پرچم اتنے ہزار لوگوں نے اگر چلے اگرے سال کر دیتے ذرا خوشحال تو ہو جائے بھائی میٹرو بس ہیں یہ تمام جو اسائشیں بعد میں پیرس بنا لینا پہلے وہ پاکستان تو بحال کر دے ایٹیز والا نائنٹیز والا اللہ ہی ہے ہمارے حکمرانوں کو کچھ ہدایت دے ایک اور کول ہے اسلام علیکم والاکم سلام فارغ باہر جی سبان صاحب بہت شکریہ آہ بس پر روزانہ اس طرح کی خبریں آج بھی آہ جو دھما کے ہوئے ہیں میں اس ریف اللہ معاقبال کے ایک آہ شیئر پڑھوں گا بسم اللہ صاحب کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تقدیر کے ساتھ جی یہ تو وہ لوگ ہیں آج جی نعرہ تقدیر بیون کے پچاری میں بھی دیکھیں کہ جی آخر میں انہ کا یہ نعرہ تقدیر بلند کر رہے تھے آہا واہ جو اور طالبان کا مراد یہ ہے کہ طالب علم لیکن یہ اس طرح کے طالب علم ہیں علم اقبال کا ایک اور شہر ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ لاحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تقدیر بھی فتنہ سبحان اللہ بلکل سبحان اللہ میرا صرف سوال سب سے یہ آپ لوگوں سے بھی اور سارے کالر سے کہ یہ جو خوشی منا رہے ہیں کہ جی طالبان مان گئے تو مجھے سمجھ میں اس خوشی کی ان لوگوں پر سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو ضرور ہوں جی مجھے بھی بتا رہے ہیں کہ طالبان کیا سبحان بھائی کیا مان گئے یہ جی آج بھی جو میٹن ہوئے اس میں یہ کمیٹیز جو بیٹھی ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی مسلمان خوشی منا رہے ہیں جی ان کے کہنے کے مطابق ہے خوشی منا رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں نے آ رہے ہیں وہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح بہت بلکل صحیح بہت شکریہ سبحان صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے اپنی آپ نے آواز بلند کی ہے ہم سب کا یہ فرض ہے جو بھی ناجائز کام معاشرے میں دیکھے اپنی آواز ضرور بلند کریں بلکل مولانا سمولک کا کہنا تھا یہ قابل مبارک باد ہے نواز شریف صاحب کے جو اس انداز میں لے کے چل رہے ہیں مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ بھی ایک طرف سلسلہ جاری ہے تو یہ سلسلہ آخر کس قسم کی خوشیاں منا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال اور زیادہ تر عوام بیچارے وہ جو دکھ منا رہے ہیں وہ کیا خوشیاں منا رہے ہیں یہ جو حکمران ہیں ہمارے وہی خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ ان کو اگلے چار سال بھی اقتدار کرنے کا موقع ملے گا ملک جو ہے وہ چاہے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے ان کا اقتدار جو ہے وہ آگے ضرور جانا چاہیے شاید یہ اس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں آخری کالر آج کے ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام نکوی صاحب خوش شام دے بھائی آپ آپ کی دعائیں مچاللہ جا آپ کا ٹاپک ہے مذاکرات کے توفے یہ توفے والا لفظ مجھے بڑا اچھا لگا فرق بھائی ابھی تو آپ چھوٹے چھوٹے توفے لے رہے تھے جس میں ساٹھ ہزار پاکستانی چہید ہوئے پانچ ہزار فوجی چہید ہوئے چہیدوں کے ساروں سے فٹبال کھیلے گا یہ چھوٹے چھوٹے توفے سمجھو نا اب بڑے توفے نانا سمجھو صحیح اب بڑا توفہ ایک اور آگیا ہے اور اس کے بعد اور ایک بڑا توفہ آگیا کہ مذاکرات جو مذاکرہ ہے جو مذاکرہ قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس میں انہوں نے فوج کو بھی تالبان کے سامنے بٹھا کے مذاکرات کر رہے ہیں یعنی آپ کے پاس ایک فوج رہ گئی تھی جس پہ آپ کو کچھ تھوڑا سا مان تھا اور آپ چاہتے تھے کہ فوج آئے گی سب کچھ کر لے گی آج ماشاءاللہ جنہوں نے جنہوں نے زیاوزہ کی قبر پر کھلو کے قسم اٹھائی تھی مسجد میں کھڑے ہو کے کہ ہم تیرا مشن پورا کریں گے وہ مشن آج وہ پورا کر رہے ہیں اور آج فوج کو چوروں ڈاکوں ڈیس گردوں کے سامنے بٹھا کے اور جنگ کون بند کر رہے ہیں مذاکرہ جنگ کون بند کر رہے ہیں یعنی فوج کو بھیگی بھیلی بنا کے ان جنگ بند کرنے والوں کے سامنے بٹھا رہے ہیں تو یہ ایک فوج رہ گئی تھی اب فوج میں ان کے سامنے جھکا رہے ہیں یہ لوگ تو اب وہ اپنا مشن جو ہے نا جس مشن پہ وہ آئے تھے وہ سات سال کا نمک کھا کے آئے ہوئے ہیں وہ سات سال کا نمک جو ہے وہ حلال کرنے کے لیے جو آئے تھے وہ اپنا حلال کر رہے ہیں اور وہ اسی طریقے سے حلال کریں گے اور اسی طریقے سے قوم کو اب چھوٹے چھوٹے توفے تو ختم ہو رہا ہے اب سوچ لو کل بھی ایک انکر نہیں کہا تھا تیوی پہ کہ اب ایسا کرو کہ حکومت تالبان کو دے دو اور وہ ہی اب حکومت کریں گے تو جب تالبان کا امیر المومنین آ جائے گا تالبان کا خلیفہ آ جائے گا تو فوج اس کے انڈر چلی جائے گی تو یہ فوج تو فوج نہ رہی پھر یہ تو فوج گئی اب کیونکہ جب چوروں ڈاکوں کے سامنے قاتلوں کے سامنے فوج کو بٹھاؤ گا تو پسیلی چھکیا رہ جائے گا تو یہ آپ پاکستان کی عبام کو اب سوچ لینا چاہیے کہ اب یہ قوم کس کی طرف لے جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہی ہے قوم اور قوم کو کس طریقے سے فنا کیا جا رہا ہے پاکستان کو کس طریقے سے منٹلی طور پر ذہنی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے تاں کہ قوم اب ڈر جائے اور ڈر کے تالبان سے دماغوں سے اور قوم گھرنے ٹیک دے اور یہ اپنے تالبان کے دوستی کے ناتے پر یہ اپنی حکومتیں کہتے ہیں وہ قوم ملک کو دوڑتے رہیں یہ اب نیا مشانہ نیا توفہ ہے اس توفے کو آپ برداشت کرو فوج والے کو اس کے بعد پر تالبان کی غمت ہوگی وہ بڑا توفہ ہوگا اور آپ لوگ اپنی زندگیوں پر ہوتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ ہم نارے ساتھ کیا ہو گیا اور اب بھی قوم نہیں اٹھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ قوم تباہ ہو رہی ہے شکریہ نکوی صاحب آپ کی آخری کول تھی لیکن بہت واضح کر دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر اب بھی قوم نے ہوش کے ناکھوں نہ لیے تو پھر جو ہے ہمارا کوئی نام نہیں لے گا اور ملک جو ہے ہسٹری بن جائے گا اور قوم اس وقت جو ہے وہ کرکٹ کی زبان زیادہ سمجھے تو کاش اگر ایک چھکا نہ لگنے پہ اور میچ ہارنے پہ ہمیں اتنی زیادہ بیعث کرتے ہیں اتنا زیادہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو کاش یہ جو ہمارے کیپٹن جو پوری قوم کے کیپٹن نواز شریف صاحب بنے ہوئے ہیں وہ جو غلط فیصلے کر رہے ہیں وہ جو لگاتار اگر مصباح لحق دو گندے روکے تو ہمیں انہیں ٹک ٹک کہہ کے ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں ان پہ برا بلا بھی کہتے ہیں نو بال کے تین لڑکوں نے پیسے پکڑ لیے پوری لائف کے لیے کسی ان کو بین کر دیا گیا ہٹا دیا گیا یہاں پر نو بال کے لیے پیسے نہیں پکڑے گئے ہیں یہاں پر ہماری جانے جو ہیں وہ دینے کے لیے پیسے پکڑے گئے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ان لوگوں کو اور زیادہ طاقت دی جاری ہے ایک مہینے کی جنگ بندی ہو گئی ہے تو کاش یہ جو ہم پاکستان کو ہار رہے ہیں اس طرح بھی قوم خیال کرے ہم میت جیتے یا ہارے وہ تو ایک الگ بات ہے کسی نے اچھی پفارم کیا اس کے ہم پذیرائی بھی کریں گے بورا کریں گے تو پھر مہینوں گھنٹوں ہم جو اس پر بحث کریں گے قابل بحث یہ ایشیوز ہے ناظرین اور ہماری عوام سے بھی یہی مطالبہ پاکستان میں جو ویووز ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ مطالبہ ہے بیرونی ملک پاکستانی ہمیشہ پاکستان کا دکھ اور درد اس کا احساس ضرور کرتے ہیں زیادہ ان کو شوق لگتا ہے جب اس قسم کی خبریں لگتی ہیں یا پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن پاکستان سے کوئی اس قسم کی تحریک کی اس قسم کے استراب کی حالت جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے وہ شاید مگن ہے اور کلی کے جملے کو دوبارہ دوراؤں گا ایک رکشے کے پیچھے لکھا تھا کہ ہارن بجانا منع ہے قوم سو رہی ہے تو یہی شاید مطلب ہے ہم سو رہے ہیں اور بالکل غفلت کی نیند سو رہے ہیں کون جگہ ہے کس طرح سے جگہ جائے گا یہ اب آنے والا وقت بتائے گا دشمن جو ہیں دشمنوں کے عالیہ کار بھی بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارا فرض ہے آواز بلند کرنا اور قوم جاگے یا نہ جاگے کتنے لوگ بھی اگر جاگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ تبدیل لانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارا نعرہ تھا کہ پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے بھی انشاءاللہ تو یہ ہماری جد و جائد ہماری بات جید انشاءاللہ جاری رہے گی آپ لوگوں کی کالز کرنے کا بہت شکریہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے انشاءاللہ اس میں اور لوگ بھی شامل ہوں گے کنٹروروں میں جو بھائی آپ تک نشرت پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اب اللہ کات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ